مدسر بخاری مدسر بخاری مدسر بخاری میرے اگر ان کا ٹائلنٹ ان میچز میں دکھایا جائے اور اگر وہ پروفارم کریں اور تو ہوفولی کہ اس اس پلیٹ فارم کے تھروں وہ آگے اوپر ہائے لیول کے کرکٹ میں انوالل ہو سکے آپ خود بھی ایک پورا ٹرجیک کھیل کے ڈچ ٹیم میں آئے آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں کے پاکستانی کرکٹ کے اندر انوالل ہیں وہ ان کا کیا ایک کردار ہے کیا رول ہے ادھر ایک کرکٹنگ لیگز میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستانی نزاد کرکٹرز ہیں ان کو کیا اپرچونٹیز مل سکتی ہیں اس ملک میں اپرچونٹیز تو ہیں وہ میں ہزا بینگ نیشنل ٹیم پلیئر میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ اپرچونٹیز ہیں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہو اگر آپ کمیٹڈ ہو ہارڈ ورک کرنے کے لیے تو یہاں پہ ڈیفنیلی اپرچونٹیز ہیں ابھی تین چار ابھی میں پاکستانی لڑکوں کا نام بھی لے سکتا ہوں جو ابھی یوت میں انوافد ہیں جیسے رہیل احمد ہے وہ نیشنل ٹیم کے لیے بھی سیلیکٹ ہو رہا ہے سکھندر زولفکار ہے دو تین اور بچے ہیں جو کافی ٹیلنٹڈ ہیں مگر وہ ہارڈ ورک کر بھی ہیں ساتھ میں ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ نظام ہے یہاں پہ ایکسکسز چھوڑ کے پوزیٹیف چیزیں لے کے اور ہمیں ہارڈ ورک کرنا چاہیے تو اگر ہارڈ ورک انوافد ہوئے گا تو انشاءاللہ پاکستانی ڈچ گائز نیشنل ٹیم پلینگ فر ڈچ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو پاکستانی نظام ہیں ان کو چاہیے کہ ہارڈ ورک کریں اور اپنی اس گیم کو کنٹینیو رکھیں اور تب ہی ان کے لیے چانس بنیں گے اپرچنیٹی ساویل کرنے گا اس میں ایک بہت فائن لائن ہے کہ اگر ہم آپ فان کے لیے کھیلتے ہو یہاں اگر آپ اس میں کچھ اچیف کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ اس میں اچیف کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اپنے گولز تھوڑے بڑے دور تک رکھنے چاہیے تو آپ جتنا ہارڈ ورک کرو گے جتنا آپ اس میں انویس کرو گے تو آج کال تو جی ٹی ٹوینڈی لیگس آرانڈ دور اتنی زیادہ اپرچنیٹیز ہیں آپ کا ٹیلنٹ زیادہ نہیں ہوئے گا آپ کو کچھ نہ کہیں 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 ضرور اپرچنیٹیز ملے گی شکریہ مدرسلہ اور شوالدہ بری بی شکریہ مدرسلہ شکریہ مدرسلہ شکریہ